پاکستان میں اوشواس پرستاؤ سے ووڈنگ سے پہلے اوشواس پرستاؤ پر سرکشہ کے پکتہ انتظام کیے گئے ہیں پردان منتری آواز کی سرکشہ میں اضافہ کیا گیا ہے پردان منتری آواز کے بعد بھاری سرکشہ انتظامات کیے گئے ہیں عمران خان کے گھر کے باہر رینجرز کو تینات کیا گیا ہے عمران خان کے اس ارکار میں منتری پہلے ہی ان کی سرکشہ کو لے کر بڑا سوالیاں نشان لگا چکے ہیں ان کی جان جوکھی میں بتا چکے ہیں اور ساتھ عمران خان خود بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ودیشی سازش کے تحت ان کے خلاف یا وشواس پرستاؤ لائے گیا ہے اور یہ بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ سرکشہ کو لے کر پکتہ انتظام اسلام آباد میں کیے گئے ہیں ریڈ زون بنایا گیا ہے خاص طور پر نیشنل اسیمبلی کے اسپاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر اور ساتھ ہی میڈیا کو باہر رکھا گیا ہے وپکش کے کئی نیتا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جنگ تھوڑے ہی ہے کہ میڈیا کو اس سے باہر رکھا جائے وپکش لگاتار اس پر سوال اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شاید کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو سنسط کے بھیتر نہیں ہونا چاہیے اور اسی لیے جو میڈیا ہے اسے باہر رکھا گیا ہے وپکش مانگ کر رہا ہے کہ میڈیا کو سنسط کے بھیتر اجازت ہونی چاہیے ہم آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سنسط کے آس پاس ڈیٹھ کلومیٹر کا جو دائرہ ہے اسے ریڈ زون بھوشت کیا گیا ہے اور سرکشہ کے بہت ہی بڑے انتظام کیے گئے ہیں ساتھی وہ تصویریں بھی ہمیں آپ کو لگاتار دکھائی ہیں کہ کس طرح وہاں پر سنسطوں کے پہنچنے کا لگاتار سلسلہ جاری ہے اوپوزیشن لگاتار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے پاس ایک سو بارتر سے کہیں زیادہ نمبر ہے کھوڑے دیر پہلے ہم نے آپ کو بیان میں سنوایا اب پکش کہہ رہا ہے کہ اب ہم مٹھائی باٹنے کے تیاری میں ہیں سپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ہاؤز میں آج ووٹنگ ہونی ہے جنگ تو نہیں ہونی ہے انتظامیہ اور سیکیورٹی نے جتنے باہر انتظامات کی ہیں اسے آپ لوگ اپوزیشن مطمئن ہے ابھی تک مطمئن ہے کہ کوئی ایسا گربر نہیں ہوئی تو ہاؤز کے اندر بھی سپیکر صاحب کی ذمہ داری ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو صرف ایک بات ہے کہ آج میڈیا کو باہر رکھا گیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے میڈیا کا جب دباؤ ہوتا ہے یہ پارلیمان ہے یہ وام کا فورم ہے تو ان کا حق ہے کہ ایک تاریخی واقعہ آج ہے وہ اس کو دیکھیں پتہ چلے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ سپیکر صاحب کیا کر رہے ہیں بھرمڈ کیا کر رہے ہیں ابھی تک مطمئن کیا کر رہے ہیں میڈیا کو سینسر کیا ہو میڈیا والوں کی پسلیاں توڑی ہوں تو آپ ان سے کیا کس قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں حالانکہ کبھی بھی پریس گیلری یہ ایک آج تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ پہلی کس قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں حالانکہ کبھی بھی پریس گیلری یہ ایک آج تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان میں آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے جو وزیر اعظم ہے جو نلائک تھا نا اہل تھا چور تھا کرپ تھا کشمیر فروش تھا اس کو آئینی طریقے سے ووٹ کے ذریعے پارلمنٹ کے اندر سے ووٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یہ پریس کو اور میڈیا کو اجازت ہونی چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کو یہ پبلک کو دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹتے ہیں تو آپ اپنی ہر حرکت کو چھپانے کے لیے ہر چیز کو خفیہ رکھنے کے لیے میڈیا کو ایکسس نہیں دے رہے اٹھا رہا ہے کہ میڈیا کو ایکسس کیوں نہیں دیا جا رہا ہے کہ ایک خاص میں مانا میں ساتھ ہیں فیضا خان وعش پترکار ہیں امزد ایوڈ مرزا پولٹیکل اینالیسٹ ہیں رو بندر سچدیو ہمارے ساتھ ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے لیکن سب سے پہلے میرا پہلا سوال یہاں پر فیضا خان آپ سے ہے اور سوال جو کی بلاول بھٹو زرداری دوارہ جو ٹویٹ بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نوٹس آف ریزلیوشن فور ریموول فرم آفیس آف سپیکا اسد کیسا کے ریموول کو لے کر جو ریزلیوشن کی بات یہاں پر کی جاری ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں آفشواز پرستاو پر ووٹنگ سے ٹھیک پہلے یہ جو لیٹسٹ ہے جس میں سپیکا کو پت سے ہٹھانے کو لے کر یہ ریزلیوشن ہے کیسے دیکھا جو ایسے بہت شکریہ آدیتی دیکھیں جو اپوزیشن اس کے کچھ تحافظات ہے آج کے ادم اعتماد کو لے کر اور وہ بار بار یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ میڈیا کو اندر آنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے اور جب صاف شفاف ووٹنگ ہو رہی ہے تو میڈیا کو کیوں دکھانے کی جازت نہیں ہے بہت سارے تحافظات ہیں جو اپوزیشن اس وقت ریزل کر رہی ہے اور جہاں تک سپیکر کو ہٹانے کی بات ہے تو دیکھیں جس وقت ادم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے جو ووٹن اس وقت جاری ہے تو سپیکر کے پاس یہ اوپشن موجود ہے سپیکر کے پاس یہ پاور موجود ہے کہ وہ اس رولنگ کو روک سکتا ہے یہ ووٹنگ کاؤنٹ نہ کریں تو اپوزیشن کو بات کر رہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ سپیکر اپنے سختیار کو لیتے ہوئے اور اس سختیار کو یوز کرتے ہوئے ووٹنگ کو کاؤنٹ ہیران کیا جائے تو فضا خان ہمارے ساتھ ہے اور ساتھ ہے حمزہ دیوب مرزا یہ ریزلیوشن سپیکر کی خلاف اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اس وقت پاکستان میں چل کیا رہا ہے مجھ سے آپ نے سوال کیا ہے جی جی ہمزہ دیوب مرزا آپی سے سوال ہے جی دیکھئے یہ سپیکر کے خلاف تو انہوں نے عدم اعتماد کا موشن جمع کرا دیا ہے نیکس جو ہے اب وہ سینٹ کے چیئرمن کے خلاف بھی جمع ہو جائے گا اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ پارلیمنٹ لوجس کے باہر پی ٹی آئی کے ورکرز نے جا کے نعرہ بازی کی ہے اور حراس کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ میمبرز کو جس پر پولیس نے لاتھی چارٹ کیا ہے جی یہ پہلا انفرمیشن آپ کے چینل سے بریک ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹ لوجس کے باہر اسلام آباد میں لاتھی چارٹ ہوا ہے اور کئی جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی بیک ٹی یو جی روبینس اجدیو یہاں پر کیا مانا جائے جس طرح سے ایک کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہم پاکستان سے دیکھ رہے ہیں کبھی سپیکر کے خلاف ریزولیوشن کبھی پنجاب کے گورنب کی مشکلیں یہ ہو کیا رہا ہے کیا یہی مانا جائے ہر حد کھنڈا پی ٹی آئے اور عمران خان سرکار اکتیار کر رہے ہیں اس وقت کورسی بچانے کے لیے ہاں جی ہاں بلکل اور یہ سپیکر والا جو ہے یہ تو بہت ہی امپورٹن اور بڑی یونیک سی چیز ہے میرے گاہ سے دیکھا جائے کیونکہ دیکھئے جب نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے تو جو سپیکر ہے اس کے پاس کافی امیل اس کی پاور ہوتی ہے کس طرح سے ڈیبیٹ چلے کس کو بولنے دیا جائے نا بننے دیا جو پورا پروسس سپیکر ہی تو گائیڈ کرتا ہے تو اگر یہ سپیکر کو پہلے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ موشن میرکہ سے اوپوزیشن سے آئے سپیکر کو ہٹانے کا تو سپیکر تو نورملی جو مجورٹی پارٹی ہوتی ہے اسی کا نومینی ہوتا ہے تو پہلے یہ سپیکر کو اگر ہٹانا جا رہے ہیں اور اگر سپیکر ہٹ جائے گا تب تو کلیر ہوئی گیا کی مجورٹی جو ہے عمران خان ہار چکے ہیں پھر نیا جو سپیکر آئے گا اگر اوپوزیشن دوارہ پوائنٹ ہے تو پھر تو نو کانفیڈنس موشن بڑی جلدی سے سمودلی امیڈیٹلی کیری ہو جائے گا اگر یہی سپیکر رہتا ہے اور نو کانفیڈنس کا موشن آتا ہے تو ڈیبیٹ میں ہو سکتا ہے بڑے سارے دعو پیچ لگا جائے کوئی کسی رول کو سائٹ کرے تو یہ لمبا پروسسس نو کانفیڈنس کا چلے گا بٹ سیم چیز بھی اپلائے کرے گا اگر سپیکر کو ہٹائیں گے تب بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ بھوال تو ہوگا تو یہ انٹریسٹنگ سا مووو ہے اور ایمپورٹنٹ مووو ہے بٹ یہ کہ اگر سپیکر ہٹ گیا تو پھر نو کانفیڈنس موشن تو امیڈیٹلی پاس ہوئی جائے گا اس میں کوئی ان کے پاس دعو پیچ نہیں بچیں گے امران کان کے پاس کیا امران کان اور اپوزیشن اس وقت اس موڈ میں آ گئے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے اور ہر ہتکنڈے کا استعمال کرنا چاہتے ہیں دیکھیں امران کان تو پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہار نہیں ہوں خاموش نہیں بیٹھوں گا تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ تو ہر آخری حد تک جائیں گے اور دوست یقیناً جا رہے ہیں جہاں تک سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی بات ہے تو سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کا فیصلہ تو اب بعد میں ہوگا پہلے تو پرائم منسٹر کے فیصلہ پیش ہوئی ہے اس کے حوالے سے آج فیصلہ کن دن ہے اور سپیکر اسد قیسر والی جو بات ہے چونکہ آج ابھی یہ خبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پروسس ہے وہ بعد میں شروع ہوگا جس وقت راستے میں رابطہ ٹوٹا تھا تو آپ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ رابطے کا فقدان ہے اور میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا جا رہا میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں اور اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ہوں اور بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں صحافی کو سارے کے سارے اندر موجود ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہاں پہ انڈین میڈیا پہ ایک خبر ایسی چلی ہے آپ بار بار اس کو دور آ رہے ہیں میں اسمبلی کے اندر موجود ہوں اور میں آپ کے سامنے میں لاؤنچ میں بیٹھا ہوں اور صرف آپ کے سگنل کے چکر میں ادھر بیٹھا ہوں تھوڑے دیر پر اندر جاؤں گا جو پریس گیلری ہے وہاں کا حصہ ہوں گا اور وہاں پہ یہ سارا جو وٹنس کروں گا کہ آج وہاں پہ کیا ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ قسمت ہوئے تو مجھے وہاں پہ سگنل بھی مل جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ خود بھی وٹنس کر لیں یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ آپ کے اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے یہ آپ کے اپوزیشن کے نیتہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جنگ نہیں چل رہی ہے کہ اس طرح سے میڈیا کو جو رسٹرکشنز لگائے گا یہ آپ کے اپوزیشن دوارہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جلدی سے ایک کومنٹ فیزا کھان آپ کا فیزا کھان ایک کومنٹ جلدی سے آپ کا یہ پورے جو ڈیولپمنٹ سے کس طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے آپ کو دیکھیں ڈیولپمنٹ جس طرف بڑھ رہے ہیں تیزی سے اس سے تو اپوزیشن کی ابھی جو مجورٹی میں بھاری اکثریت ہے ووٹو کی اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ امنان خان کی حکومت جانے کے چانسز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن جس طریقے سے خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی بہت ہی زیادہ کونفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹرم کارڈ ہیں اور انہیں سرپرائز دیں گے تو جب تک یہ ادم اعتماد کی تحریک ختم نہیں ہو جاتی ووٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی یہ کہنا تبلیل اس وقت ہوگا کہ جو میچ ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حق میں ہے یا پھر اپوزیشن جیتی ہے تو ہر بول کے ساتھ یا ہر ووٹنگ کے ساتھ جو ہے وہ curiosity مزید بڑھتی جا رہی ہے تو زینیس پر لگتار یہ بڑی کبر جا رہی ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں جیو پولٹکس کے لحاظ سے بھی اور بھولے نہیں بھارت کا پڑوسی ملک پاکستان اس وقت وہاں سے کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں وشواس پرستاو کو لے کا تین بجے ووٹنگ لگتار ہنسا کی اشنگ کا جتائی جا رہی ہے کل جس طرح کا سٹیٹمنٹ آیا امران خان کی طرف سے اس کے بعد اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئے ہے امران خان خود ہوئے یا پھر ان کی پارٹی سے جڑے ہوئے دوسرے نیتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد چناو کرائے جائیں گے اس کے علاوہ اسلام آباد میں کیسے ریڈ زون بنایا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور امران خان بار بار اس بات کو دور آ رہے ہیں کہ وہ آخری گین تک کھیلیں گے لیکن آج جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں کیونکہ اپوزیشن کہہ رہا ہے میڈیا کو وہاں پر انٹری نہیں دی جاری ہے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ سانسدوں کے پہنچنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور سانسد ستر آپ سے بات پوری دیر میں سارے کیارہ بجے سے شروع ہونا اور اس سے پہلے کیسے بڑی سانسدوں میں جو اپوزیشن سے جڑے ہوئے سانسد ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اپوزیشن کافی حملہ پر ہے اپوزیشن کانفیرنٹ بھی ہے پار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کیونکہ پاس ضروری نمبر سے کہیں زیادہ نمبر ہے وہ بیان بھی ہم نے ابھی آپ کو سنبھایا تھا اور وہیں اگر سرکار کی طرف سے بات کی جائے تو ابھی تک کوئی بھی بڑا سانسد یا کوئی بھی بڑا نیتہ وہاں پر نہیں پہنچا ہے بپک سے جڑے ہوئے جو سانسد ہیں ان کے پہنچنے کا سلسلہ حالانکہ لگاتار جاری ہے میڈیا کی انٹری کو لے کر اپوزیشن سوال اٹھا رہا ہے کیا کچھ غلط کرنے کی تیاری ہے انہونی کی آشنگ کا نیشنل اسمبلی کے بھیتر اپوزیشن جو ہے وہ جتا رہا اور اس سب کے بیچ شیخ راشید کا بیان آیا ہے شیخ راشید یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ان کے دورا یہ کہا گیا امران کا سرپرائز کیا ہوگا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے امران ہار اور جیت دونوں کے مزے لیتے ہیں اب اس کا کیا مطلب نکالا جائے ہار اور جیت دونوں کے مزے لیتے ہیں ایک طرف شیخ راشید ہی کہہ رہے تھے آخری گین تک کھیلیں گے جو کی امران خان نیازی بھی بار بار کہتے رہے ہیں تو شیخ راشید کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیجے آپ دیکھیں امران خان کیا سرپرائز دینے جا رہے ہیں ہم تو اسمبلی آ رہے ہیں جو بھی ہو جیت ہو ہار ہو بعض لوگ ہار کے بھی مزہ لیتے ہیں جیتے ہیں میں تو انجائے کر رہا ہوں کہ چار سال ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے ورنہ ہم تو دس دس مہنے میں جاتے رہیں لیکن کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سمبلیاں سانی سے چل پڑے گی الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے خان کو کہتے ہیں نا قبے کو لت راس آگئی ہے اپوزیشن نے یہ جو فلش شوٹ کھیلی ہے نا وہ اس کو راس آگئی ہے میرا خیال ہے اگر عدم اتمال ہمیں ہمارے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو ہمیں گے چلے جانا چاہیے یہ کیا بات ہے نہیں آگے کیا ہوگا؟ آگے تو امران خان ظاہر ہے ابھی لاہور میں جلسہ کرے گا وہ گجرہ والا میں جلسہ کرے گا وہ کراچی میں جلسہ کرے گا ان کی شیاست نیس پیس نیس پیس نیس پیس نیس پیس کس میں بانمائی ساتھ ہیں فضایاں پر آپ کی پرتکریہ میں چاہتی ہوں شیخ رشید کا یہ کہنا امران خان ہار ہو یا جیت ہو دونوں کا مزا لیتے ہیں کیا اسے مانا جائے کہ نمبر گیم کے لحاظ سے امران خان جانتے ہیں کہ it's over for him جی بلکل یہ کہنا بلکل درست صوبہ کے نمبر گیم کے حوالے سے تو کافی ٹائم سے ہی امران خان اور پی ٹائی گرمنٹ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ opposition leaders ان سے زیادہ strong ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں opposition میں وہ بھی اسی لئے confident ڈکھائے دے رہے ہیں کیونکہ ان کا نمبر گیم بہت زیادہ strong ہے اتحادی جماعت امران خان کے بارے میں کہا جا رہا تھا جب تک اس نے شمولیت افترار نہیں کیتی opposition کے ساتھ کہ ابھی بھی chances ہیں کہ امران خان کی حکومت بچ سکتی ہے لیکن جب امران خان نے opposition کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس کے بعد یہ بات بلکل واضح ہو گئی تھی کہ امران خان کے لئے اور پی ٹائی گرمنٹ کے لئے اب جو ہے وہ گیم بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ عشی صاحب کا کومنٹ ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ایک leader ہیں وہ hard car jit کیونکہ ان میں ایک sportsmanship ہے جس وجہ سے وہ hard jit دونوں کا مرضہ لیتے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو sources ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ اگر آج امران خان چلے جاتے ہیں تو متوقع ہے کہ پاکستان میں elections جلد کرائے جائیں گے اور جس طریقے سے امران خان اپنی popularity گین کرتے جا رہے ہیں عمام میں دوبارہ تو پیشنگوئی یہی ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے sources کے تو کہ شاید elections بہت جلد ہوں پاکستان میں روبندہ سجدیو یہاں پر یہ جو شیخ راشید کا latest statement ہے اسے کس طریقے سے دیکھا جائے قبول نامے کے طور پر دیکھا جائے کہ ہاں نمبر گیم کے لحاظ سے امران خان جانتے ہیں کہ نمبر گیم انہیں فیور نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ opposition کے لیے جتنی مشکل ہو اتنا سے مشکل بنانا چاہتے ہیں اور ایک ایک طرح کا narrative اور اپنے لیے ایک sympathy جھٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ہاں بلکل وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک چیز تھوڑی عجیب رہی ہے یہ بھئی شیخ رشید بھی تو one of the top leaders ہے امران خان تو جب کہہ رہے ہیں کہ امران خان کچھ کریں گے مجھے پتہ نہیں کوئی سرپرائز نکالیں گے تو چاہے وہ امران مطبع یہ گیم کیول امران خان کا تھوڑی ہے سب آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر رہے ہوگے کیا ہونا ہے تو that's an interesting one but میں ایک چیز اور کہنا چاہتا ہوں ابھی جو speaker کو لے کر کہ یہ resolution انہیں ڈال رہے ہیں اگر یہ بات سچ ہے تو میرے کو تو لگ رہا یہ constitutional crisis کی طرف جانا ہے پاکستان دیکھیں speaker کو ہٹانا اگر یہ چاہتی ہے opposition اس کا مطلب ہے ان کو doubt ہے کہ speaker جب no confidence کی debate ہوگی speaker میں pass powers ہوتی ہے مجھ کچھ members کو disqualify کر دے گا کسی کے vote کو مانے گا نہیں یا امران خان کو speech لمبی دینے دے گا ایک گھنٹے تک امران خان بولیں گے تو یہ speaker کو ہٹا کر کے اگر ان کے پاس already majority ہے اب speaker کو ہٹانے میں بھی تو ایک constitution process ہوگا تو ان کے پاس constitution lawyers استعمال کر رہے ہوں گے کہ speaker کو ہم ہٹا دیں تاکہ جو نیا speaker آئے تو وہ پھر امران خان کو ایک گھنٹے کی speech کا time نہ دے بس پانچ منٹ کا time دے اور members کو disqualify نہ کرے یا کسی party کو disqualify نہ کرے تو یہ بہت ہی interesting اور میرے خال سے constitutional crisis type situation آگئی ہے پاکستان میں اور ابھی اگر یہ speaker کو ہٹانے جائیں گے اس کا بھی کچھ process ہوتا ہوگا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ اس میں لگے گا وہ معاملہ کدھر جائے گا وہاں walk out ہوگا کہ وہ بات رک جائے گی اس کے چلتے کیا no confidence motion I mean I don't know یہ constitutional crisis کی طرف مجھے جاتا دکھ رہا ہے one and secondly اگر speaker ہٹ گیا جلدی سے انہیں ہٹوا لیا obviously means کہ floor of the parliament میں opposition کے majority ہے نیا speaker آئے گا وہ امران خان کو گھنٹوں گھنٹوں کی speech نہیں دینے دے گا کیونکہ امران خان تو وہ چاہتے ہیں نا کہ اپنی مطلب پوری audience کو مائک ہے ان کے باز اس میں پورا دیش سن رہا ہے وہ دوبارہ repeat کریں ایک وہ deny کرے گا امران خان کو وہ opportunity اور دوسرا وہ deny کریں گے opportunity جو نیا speaker بنے گا کی کنی members کو یا parties کو disqualify نہ کر دیا جائے تاکہ end of the day ہو جائی vote of confidence تو clearly opposition carry کر گئی اور ہم اپنے تشکوں کو number game بھی دکھا رہے ہیں لگاتا کہ امران خان کے پاس کتے numbers ہیں اور جو opposition ہے جسے ایک طرح سے united opposition آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح PMLN اور PPP سب ایک ساتھ آئے ہیں وہ کس طرح امران خان نیازی کے مشکلے بڑھا رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ ہی ہم آپ کو اتحاس بھی دکھا رہے ہیں پاکستان میں کیا وشواس پرستاو کو لے کر کیا اتحاس رہا ہے پاکستان کی national assembly میں اور پاکستان کے پردھان منتری کس طرح اپنا کارکال پورا نہ کرتے ہوئے بھی پورا کرنے میں مجھے کہنا چیز ماف کیجئے گا سنگرش کرتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں دیکھیں یہ یہ وہ تکھیں ہیں جنہیں آج آپ بھولے نہیں تو 22 پردھان منتری رہے ہیں سوچئے ذرا اور یہ اپنے آپ میں بہت interesting ہے کہ قریب قریب پونے چار سال ہو چکے ہیں عمران خان نیازی کو جب آئے تھے تو فوج کا پپٹ انہیں بتایا گیا تھا اور اب وہ یہ کہہ رہے کہ ان کے خلاف ویدیشی سازش ہو رہی ہے ویدیش سے سازش ہو رہی ہے جس کا حصہ اوپوزیشن بن گئی ہے لیکن کیا کچھ ہو سکتا ہے ہمیں ساتھ فضا ہے فضا آپ سے ایک بات میں یہاں پر جاننا ہو سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں جب ستہ چھنتی ہے تو نیتاؤں کو کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہم نے بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہم نے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے عمران خان نیازی اگر ایک بات ستہ سے آؤٹ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہسٹری کے ریپیٹ ہونے کے سمبھاونا کتنی زیادہ ہیں یا پھر کم ہیں بلکل عدیتی یہ بات بلکل سشری کے پاکستان میں جیڈرز کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے امازی میں اور آپ نے موسیقی